بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بیٹا آج ہم جو ٹاپک پڑھا چاہتے ہیں وہ ہے انڈوکرین فیزیولوجی آف گروت ہارمون یعنی گروت ہارمون کو ہم ڈسکس پیرے کر چکے ہیں چونکہ یہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ کی سیکریشن ہے اور انڈر تی کنٹرول آف ہائیپو تیلیمس جی ایچ آر ایچ جو ہے گروت ہارمون ریڈیزنگ ہارمون جو ہے وہ ہائیپو تیلیمس ریڈیز ہوتا ہے اور اس کے ریسپانس میں پیچوٹی گلینڈ جو ہے پرٹیپولاری جو انٹیریئر پیچوٹی گلینڈ ہے وہ گروت ہارمون کو سیکریٹ کرتا ہے بیٹا بیٹا دیاگرام یہاں پر دکھائی گئی ہے ہائیپو تیلیمس ریڈیزنگ ہائیپو تیلیمس انہی بیٹی جو ہے ہارمون یہاں سے آ رہے ہیں اور وہ آ کر سیکریشن آف انٹیریئر پیچوٹی گلینڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو بیٹا یہ گروت ہارمون دکھایا ہو رہا ہے جس کو سیکریٹ کیا گیا بیٹا یہاں پر میمو سومیٹو ٹروس جو سپیسیفک سیل ہے ان دی انٹیریئر پیچوٹری اور خاص طرح پر پارز ڈسٹیلس کو سپورشن کو کہا گیا ہے جیسے کہ میں پہلے اس لیکچر سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لاسٹ لیکچر میں کی گروت ہارمون میں وان ہنڈرڈ نائنٹی وان آمائنو ایسر موجود ہے اور یہ پروٹین سٹیکچر ہے بیٹا یہاں پر اور کرومسومل جین جو ہے وہ لوکس ہے بیٹا سیونٹی سیونٹی کیوں کیوں بیٹا یہ آرم ہے اور کرومسومل نمبر سیونٹی سیونٹی کے کیوں آرم پر یہ لوکیٹڈ ہے بیٹا اور یہ جو گروت ہارمون کی سیکریشن ہے اس کو سیکریٹ کرنے کے لیے جو سٹیمونیٹرز ہے بیٹا گروت ہارمون ریلیزنگ ہارمون ہے اور گروت ہارمون سٹیمونیٹر بھی کہتے ہیں اور اس کے لیے جو انہیویٹر ہے بیٹا ایس آر آئی آئی آف ہے بیٹا سو میٹو ٹرو فریلیزنگ انہیویٹنگ فیکٹر ہے بیٹا اور آئی جی ایف وان ہے بیٹا یہ بیٹا اس کو انہیویٹ کرتا ہے اب بیٹا یہ جو گروت ہارمون ہے اس کا ٹارگٹ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ٹارگٹس کا نیور ہوتا ہے یا سکریٹن ہے ان آدھر ٹیشن ہے بیٹا یہ ٹرو فک جو ایفیکٹ بیٹا اس کا ایفیکٹ جیسے کے لاسٹ ایسے میں بتایا چکا ہوں کہ یہ ٹارگٹ نہیں کرتا بلکہ گروت ہارمون جو ہے وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے سکھ پروڈیکشن آف آئی جی ایف وان پروڈیکشن کو سٹیمولیٹ کر رہا ہے جو گروت انڈیکشن کاز کرے گا اور انسولین انٹرگونیزم کے لیے کام کرتا ہے بیٹا نارمل جو اس کا ڈے ٹائم جو سرکولیٹنگ لیول ہو سکتا ہے لیس دین پوائنٹ فائیو مائکرو گرام پر لیٹریس کی کوانٹیٹی ہو سکتی ہے تو بڑے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو گراف دکھایا گیا سیرم گروت ہارمون جو ہے مائکرو گرام پر نیٹر جو اس کی دیکھیں یہ کوانٹیٹی ہے بڑے دیکھیں سوپو کے وقت دیکھیں صبح نو سے نو بجے جو ہے اور شام کو نو بے تک ہارمون جو اس کا لیول بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس دوران ہم ڈے ٹائم میں جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہم سلیل سوتے ہیں رات کو نو سے لے کر صبح نو بجے تک لگا لیں ٹائم سونے کا تو اس دوران ہارمون کا لیول دیکھیں بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے پھر ڈکریز ہوتا ہے پھر انکریز ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ سلیپنگ کے دوران اس ہارمون کی جو ہے گروت ہارمون کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے ایکٹی میٹ ہو جاتی ہے آئی بیٹا اس کام میٹیر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی سیکریشن پر کون کون سے فیکٹرز ہے جو گروت ہارمون کی سیکریشن پر اثر انداز ہوتے ہیں بیٹا تو فیکٹرز کازنگ گروت ہارمون سیکریشن دس ٹی مولای لیچ انکریز گروت ہارمون سیکریشن آر یعنی جو اس کی سیکریشن کو بڑھائیں گے وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں پر اس ٹی مولای ہے نمبر وان ہائی پو گلائی سیمیا لو ڈی اوکسی گلوکوز ایکسرسائز فاسٹنگ بھوکھا رہنا پروٹین میل اگر آپ کے غذا میں پروٹین کی کونٹیٹی زیادہ بڑھ ہوئی ہے تو وہ سیکریشن کو انکریز کر دے گی کس کی سیکریشن بیٹا گروت ہارمون کی انفیوزن آف آمائنویسر اسپیشلی آرجمین گلوکی گون یہ بٹا ایک ہارمون ہے پیرو جن ہے بیٹا اسی تو بیٹا لائسیل آنڈ ویزو پریسر یہ بھی ہارمون ہے جیسے ہم ڈی اچ کہتے ہیں بیٹا یہ سیکریشن کو انکریز کر دیتے ہیں فیکٹرز کیا ہیں بیٹا جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ہائپو گلائسیمیا لو لیون آف گلوکوز اندی سرکولیٹن بلد انسولین اندیوڈ ہائپو گلائسیمیا انسولین کا فنکشن کیا بیٹا گلوکوز کی لیول کو کام کر دینا ہے is considered to be the potent stimulus for growth hormone secretion to have an effective stimulus blood sugar must fall to 50% or less of the basic level basic level cb 50% کام ہونا ضروری ہے سکر لیول کا طب تاکہ effective stimulus ہو اور وہ secretion بڑھا سکے گروہ تھا ہرمون کی this effect is not due to direct action of insulin but that of hypoglycemia low level of glucose fasting جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے fasting یعنی بھوکھا رہنا جیسے کہ آج کنم روزے رکھ رہے ہیں ماہی رمضان میں تو روزوں کی وجہ سے ہم بھوکے رہتے ہیں تو fasting causes a rise in plasma growth hormone inhibits in severe malnutrition's plasma growth hormone level is sometimes increased acth hormone بتا انکیٹی کولا مائنز جو ہیں یہ بھی ہرمون ہے میں استیمولیت growth hormone secretion and lipid mobilisation during fasting ڈاکسرسائیز ایک اور فیکٹر ہے بیٹا plasma level جو ہے growth hormone is increased even after light exercise معمولیسی exercise کرنے کے بعد بھی growth hormone کا level increase ہو جاتا ہے the resultant rise in plasma free fatty acid provide source of energy sparing glucose گلوکوز گلوکوز پیر کر دیا جاتا ہے bitum factors کے بارے بات کر رہی ہے تو amino acid infusion amino acid administration causes and elevation of growth hormone یعنی جتنی amino acid آپ کو زیادہ provide کر دی جائیں گی body میں اتنا growth hormone کا level increase ہو جائے گا rise in concentration of precursor کی ابتداء عمالی گوڑ میں condition favorable for protein synthesis جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ growth hormone جو ہے protein کی synthesis میں significant role play کر رہا ہے protein کی synthesis کو rate of protein synthesis کو increase کر دیتا ہے یا یہ anabolic agent ہے for protein synthesis جیسے 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 جہاں پر آمائین ایسر کی quantity بڑھے گی کسی بھی بلڈ میں تو بلڈ سیرم میں تو اس کے بعد یہ growth hormone increase ہو جائے گا کیونکہ یہ سنے پر آمائین ایسر کا جو level increase ہو گئے اس کو جو کلائز کرنا ہے اندیس اندیسے سو پروٹی اس کو بڑی سٹریس ڈیفرنٹ سٹریس پور سٹیمولائی افیکٹ گی است اور اللہ کو بڑی سٹریسے کام بازی اینکارات رام گی سٹریسے گیزی اے پسیمیروں جو کچھنی ش Federation میکنیز اس میں اندھیر رات کو sponsor ه manحور اے PHP hu اگر کوئی ہم پر حجوم علاقے موجود ہے سٹیمولیٹ کر رہا ہے گروہ سلونی پائش چاہ جو گروہ بڑھتی جائے گی ایکسپوزر تو ہائی اور لو ٹیمپریچر انفلوانسیز بھی ہوتی جنہیں گر ہمیں تھنڈ لگ رہی ہے کہیں گرمی لگ رہی ہے تو ڈیفرنٹ ٹیمپریچر بھی جب ہم ایکسپوز ہوتے ہیں تو گروہ ہماری جو ہے وہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے اور نائز کمی کبار جو بیٹر نائز جو پانوشن ہے سب ٹائمز انہیویٹ گروہ جنڈلنگ اور ہینڈلنگ سٹیمولیٹ گروہ یعنی آپ کا رویہ بہت اچھا ہے آپ صحیح طریقے سے ڈیل کر رہی ہیں سوفٹ کارنر پر بات کر رہی ہیں آپ کو اس نے اخلاق بہت اچھا ہے تو آپ کی گروہ سٹیمولیٹ ہو جاتی ہے بڑھ سیکریشن ڈیکریز ڈیوری آر ای ای ایم سلیپ یعنی ڈیوری آر ایم کا تو ریڈم سلیپ یہاں پر بتایا گیا ہے اس میں سیکریشن ڈیکریز ہو جائے گی گروہ ہارمون کی پیٹس سلیپ گوئی پو سلیپ سٹیمولیٹ گروہ در ینگ آناو پو سلیپ سٹیمولیٹ گروہ نوجوان جو بچے ہیں ابھی بچپنہ ہے اگر ان کو آپ سونے کا موقع دیتے ہیں بہتر طریقے سے وہ سو رہی ہیں تو ان کی گروہ ہارمونز زیادہ سکیٹوں کا اور گروہ بہتر ہو سکتے گی ہارمونز بٹھا ہے تھ possa Aloیٰید ڈای تیرون گروہ به ہر موسیقی نیicy حرمان ذریngہ سماری اس وکے چی پیار بٹھا ہے جب من ماں بوسیقی ورمین حرمد cep infections تسهل محonnبانات رمائم تشک من المترجم just معای ، یا نrio فیم قسمتир من براح ای و من محن ان کے سٹیمولیٹ ہیومن کوریونک کونیدوڈروپن ایک سی جی ریلیز دیورین سٹاربیشن بجائی کے بیٹا کرائی لیم ایک اور ہارمون ہے سٹیمولیٹ سکریشن آف گروت ہارمون کو سٹیمولیٹ کرتا ہے پیٹا ہم فیکٹر سپار رہی ہیں دیٹ این ہی بیٹی گروت ہی بیٹا گروت ہارمون پیٹا ہی بیٹی گروت ہارمون سٹیمولیٹ رکر سکریشن ہے اس کو جو این ہی بیٹی کیو فیکٹر ہے ان کو ہم یہاں کونی کریں گے تو فیکٹرز دیٹی نے بیٹی گروت ہارمون سپیشن ہارمون فیکٹرز بیٹی گروت ہے جیسے کہ اسٹ و جن ہے ان ایدر اورویرین ہارمونٹ ای ایو گاٹ ان فلوینس آن گروت ایج بکا سی میرس آر شورل تیم دیم دیمیقی بیمیر میں ہارمون سکرید ہوتا ہے جا در اویرین ہارمون ہرمون جو ہے وہ کم سپیٹ ہوتا ہے یہی وجہ کے فی میل اور خاصتہ پہ وہ فی میل جو ایکسرسائز نہیں کرتی گھروں میں بند رہتی ہے اور خاصتہ پہ جو جوان ہونے لگتی ہے تو ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے اور وہ ایکسرسائز نہیں کرتی اور یہی وجہ کے انگرکات بھی چھوٹا رہ جاتا ہے ہے یہ ایسے پہ پہر بھی چھوٹا ہے اور وہ ہرمانی در در کو پچکا ہے اور وہ ہرمانی روڈ کرتی ہے جو ملج کو کرتی ہے کہ صرف کےتی ہے苗 روڈ کار carga بہتی ہے ہرے ہرمانی دیوڈے کارٹی کرتی ہرمانی دیوڈے کارٹی کرتی ہے ہرمانی دیگرہ کارٹی کرتی ہے inhibit the stimulating effect of growth hormone on the epiphyse system بات کر رہی ہیں growth hormone کے بارے میں اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں mechanism of action of growth hormone کو بڑھیں گے گروہ ہارمون بائنٹس کرتا ہے with growth hormone receptor which is a tyrosine kinase associated receptor emitter action of growth hormone through جب سٹیڈ پاتھ میں بیٹے جک سٹیڈ پاتھ میں کیا ہے بیٹے یہاں کر جانس kinase ctak phosphorylates پیر یہ فاسفیڈ ایڈ کرے گا فاسفیڈ کو کوئیڈ کرے گا signal transducer or activator of transcription protein جیسے ہم سٹیڈ کہتے ہیں بیٹے بیٹے یہاں کر سٹیڈ کیوں گے گا بیٹے شکنل transducer and activator of transcription protein ہے بیٹے آکھ جو کٹی ہے چاہیڈ پھارسٹ پاسپوسیل of insulin substrate and further activate کرے گا انٹرسنیدر انز morانمٹک activity for hormone action بیٹے جو گروہ ت Spiritہ ہارمون ہے یا دی جائک کہ سیا ہے کہ پیدا دن کی جا کرا ض lem Sant定 کاملی جب رہا ہے آئی جی ایف وان پروڈیکشن آئی جی ایف وان جو ہے بیٹا جے پروڈیکشن جو ہے بیٹا اس کی جو ہے بچی سے ہومالوگس ہے تو انسولین انسولین سے برکل مشابت رکھتی ہے اور انسولین بارہ ہی فرم کرتی ہے یعنی یہ گلوکوز کی جو ریسی کو بائی دا سیل ڈیکریز کر دے گی اور گلوکوز کو یہ کنورٹ کرے گی انٹو گلائی کو جن میں تاکہ گلوکوز جو ہے گلائی کو جن میں کنورٹ ہونے کے بعد سٹور ہو سکے ہے اس گروز سٹیمولیٹنگ کی فیکٹ ہے اور ایف وائل باریٹی آف ٹیشوز بیٹا ایٹ آلسو این ایم ایک زی میٹ سٹیمولیٹی ایفیکٹ اور آسٹی او پلاسٹ بیٹا یہ بون سیل ہے بیٹا جو بون کی فارمشن میں روڈ پر رہے ہیں جیسے گی اب یہاں کو ڈائیگرام میں آپ کو بازو طور پر دکھا دیا گیا ہے یہ آئیپو تیلیمس ہے اور ہائیپو تیلیمس سے ایک ریلیزنگ فیکٹر آ رہا ہے جسے گروہ آرمو ریلیزنگ ہاربون کہتے ہیں جاکر یہ ایفیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کے رسپانس میں گروہ ہارمون سیکریٹ کر دیتا ہے یہ بیٹا جہاں پر یہ بلڈ برس دکھائی گئی ہے بلڈ سرکولیشن دکھائی گئی ہے گروہ ہارمون سیکریٹ ہونے کے بعد بلڈ بیسر میں سرکولیشن میں آ چکا ہے اور وہاں سے موقع پر ٹارگٹ یہ ٹارگٹ سیل دکھایا ہے بیٹا ٹارگٹ سیل کا نیگریز موجود ہے تو بیٹا یہاں پر گروہ ہارمون آکر بائنڈ کرے گا بیٹی سیگنل پروٹین جیسے جی آر جی ایچ آر کہا گیا ہے گروہ ہارمون ہارمون ری سیپٹر کے ساتھ بائنڈ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں چیک ایک پروٹین ہے بیٹا یہاں پر سیگنل پروٹین ہے جینس کائنیز جیسے کہتے ہیں جینس یا سی ٹی ایک یہ بھی کہا جاتا ہے بیٹا تو اس کے بیٹا دیکھیں اس نے فاس فوریلیشن کی ہے یہاں پر ہٹہ ہوا سٹیٹ بیٹا سٹیٹ بیٹا یہاں پر سیگنل ٹرانسٹیوسر ایکٹیویٹر آف ٹرانسٹیپشن پروٹین ہے اس کے ساتھ بھی رہے فاس فوریلیشن ہو گئی اور اس کے بعد یہاں پر یہ پروسج جو ہے اس میں لیور سیل پر جا کر سنٹیسز کرتی ہے یہ فیکٹر یہاں پر بنے ہیں جو کی فاس فوریلیشن ہو چکی ہے یہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے اور ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہ تھوڑ نیوکلیر کو نیوکلیس میں اینٹر ہو گئے اور جا کر بائنڈ کیا انہوں نے ڈین اے کے ساتھ اور بائنڈ کرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے ایک فیکٹر ہے آئی جی ایپ وان فیکٹر کے سنتیسز کو انہاس کر دیا آئی جی ایپ وان فیکٹر بیٹا ہے یہاں پر سکیٹ ہو جائے گا انٹو کی بلڈ سرکولیشن میں اور بلڈیشن ٹرانسپورٹ کر جائے گا اور یہ جا کر بیٹا دیکھیں آئی جی ایپ وان ریشپٹر کے ساتھ بائنڈ کر جائے گا اور بائنڈ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں انہوں نے ایکٹیویٹ کیا آئی آر ایس اور ایم ٹی آر اور بیٹا اس طرح سکس کے کے ساتھ اور سیل گروہ میٹابولیزن کے ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے اور جس کی بجائے شیر سیلڈ جو ہے بیٹا یہاں پر اپنی بروت کو انگریز کر رہا ہے اور پروٹین کا سنتھج بار چکی ہے جہاں پرمہ انسانرین کا مانگیں نکم دکھ ABRI دکھتا ہے تصیر سے پر انسان لنکوا جگہ پر Artorian abyd burn کر چکا ہے بیٹا یہ آئی آر learning inventory نبرة بان کر سکتا ہے آئی iron para perform یجی اٹھو وان جے پر法وری خریب کر جائے گا وائنڈ کرنے کے بعد یہاں پر ایک process کو increase کرے گا جس کی وجہ سے یہاں پر سل کے اندر protein anabolic activities باڑھ جائے گی protein کی synthesis increase ہو جائے گی جس کی وجہ سے protein synthesis ہونے کی اگار بیٹا سل growth metabolism جو ہے x rate ہو جائے گا پھر بات کر رہی ہے یہاں پر پھر دوبارہ ایک اور mechanism کی diagram دکھائی گئی ہے یہ growth hormone ہے جو آکر ریسپٹر سے بائٹ کیا ریسپٹر سے بائٹ کرنے کے بعد بیٹا یہاں پر ایک جی پروٹین ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے جی پروٹین ایکٹیویٹ ہونے کے بعد بیٹا یہاں پر بتایا گیا دیکھیں نمبر وان پر یہ دکھایا گیا کہ signal molecule ایکٹیویٹ ریسپٹر and associated جی پروٹین کو نمبر ٹو میں بیٹا یہاں پر جی پروٹین ایکٹیویٹ کر رہا ہے فاس فو لائپیز سی پی ایل سی فاس فو لائپیز سی ہے بیٹا ایمپلی فائر اینزائن ہے بیٹا بیٹا نمبر ٹری پر بیٹا یہاں پر یہ واقعی پی ایل سی جو ہے فاس فول لائپیز سی جو ہے کنور کرے گا میمبرین فاس فول لیپید یہ میمبرین فاس فول لیپید بیٹا یہاں پر فارمیشن ہو چکی ہے آئی پی 3 جو فارمیشن ہونے کے بعد بیٹا کیا ہوگا بچ ڈیفیوز انٹو دی سائٹو پلاسن یہ سائٹو پلاسن دکھایا گیا ہے یہ سیل میمبرین ہے بیٹا یہاں پر ڈیفیوز ہو گیا اس کے بعد نمبر فور پر بیٹا کیا ہوگا ڈی اے جی یعنی ڈی ایسائل کلیس رول جو ہے بیٹا ایکٹیویٹ کر رہا ہے پروٹین کائنیز سی کو پی کے سی پروٹین کائنیز کو ایکٹیویٹ کرے گا وچ فاس فور لیٹ پروٹین یہ دیکھیں پروٹین ہے اس کے ساتھ فاس فور لیپ ایڈ کر دے گا اور یہ فاس فور لیٹڈ پروٹین جو ہے یہاں پر فارمیشن ہو چکی ہے بیٹا آئی پی 3 جو یہاں پر ڈیفیوز کر چکا تھا ڈیفیوز کر دیا ہے انٹو دی سیٹو پروٹین کاریٹنگ ایک کائنشیم سیگنل کائنشیم سیگنل کریٹ ہو گیا اور یہ کائنشیم آئین جو ہے سیلوڑا ریسپانس میں اپنا سیگنیفیکنٹ رول پرے گا بیٹا بیٹا یہاں پر یہ کی دکھایا گیا ہے کہ پی ایڈ سی کا مطلب ہے فاس فور لائپ ایسی ہے اور ڈی ایڈی کا مطلب ہے ڈی ایسیل گلیس رول ہے اور پی ایڈ سی کا مطلب ہے پروٹین کائنشیم سی ہے اور آئی پی 3 بیٹا یہاں پر بتایا گیا ہے ان این او سی ٹور ٹرائی فاس فیٹا بیٹا اور بیٹا یہاں ہو کری ای ایر کاتر بینٹو پلاس میں ریٹی گلے میں اور یہ سیل کی میبرین ہے اور یہ سیلوڑ دکھایا گیا ہے اور یہ سائٹ کا سائٹو پلاس میں انٹیر یعنی انٹرسلور جو جو ہارمون نے اپنا رول پلے کیا ہے پیٹا ہارمون جسی کے ریسے پر جہاں پر بتایا گیا تھا کامپلیکس آرسو سٹیمولیٹ فاس فو لائپیز سی اس کو سٹیمولیٹ کیا بیٹا ایک تیویٹی پر پروڈیوشنگ ڈائی ایسای بیلیسرور جائے سائے گرسور بن گیا بیٹا اور اس دیگرائی اس دائی ایسائل ملاشرول بریم سوبر اور انہیبیت انفلویر سب کارشیم اور دس تار دی جین ترانسکرشنیم ترگیر تیشو میں جین پی ترانسکرشنیم سیوری فیران روڈ پلے کیا جائے گا اور کٹا دیکھتے ہیں گروہ ہرمون کی ایفیکٹس کیا ہے جیسے کہ بتایا گیا اکرومگیلی it is caused by hyperactivity of acidophil cell in the adult یعنی adults میں اگر بہت زیادہ اکٹیوٹی ہو اور ایسی دو فیل سیل جو ہے اپنا ریسپونس زیادہ شو کریں جس کی وجہ سے گروہ ہرمون کی سفیشن بڑھ جائے تو اسی ہم کہتے ہیں بیٹا اس کی وجہ سے ایک سائی ایفیکٹ بجیسے ہم اکرومگیلی کہیں گے یہ ڈیاغرام میں آپ کو ایک پیشن دکھایا گیا ہے جو اکرومگیلی کا شکار ہے بیٹا دیکھیں اس کا یہ دیکھیں بیٹا جبڑہ کافی زیادہ بڑھا ہوا ہے اور اس کی جو ہے بی فارم ہو گئی ہے شکل اس کی تو یہاں بتایا گیا دیکھیں پرومیننٹ سپرا اور بیٹن ریچے سے بیٹا یہاں پر اور فرنٹل بو سنگ ہو چکی ہے بیٹھ سائن او پر اگناٹیزم ہو گیا بیٹا یہاں پر انڈالجمنٹ آف جہاں جان جا کا انڈالجمنٹ ہو چکی ہے بیٹا بیٹا کری کریکٹریٹ ایسٹھک فیٹر کیا ہے ہے آف ریچ گامٹی کا شہرکٹر جان ریسے پر گروہ تو جہاں دیمولار بونس وہ سکا سیز بیڈپیس آگا گیا گر تو جیسے ہم دی سپرا اور بیٹا ریج بیٹا کہتے ہیں بیٹا جان کی دوہ برڈا جائے گی ان کریز سکرد برد کے لیٹا کہ ریچے اکرار باس کافر روڈا جا تھا ہے بیٹا there is bowing of the spine chenny key forces or the key forces to have it up or then to the spine we have more jati and bending was at the end in zero posterior diameter of the chest is increased the skeleton cheese spider changes lead to gorilla-like appearance of the patient a bit of subcutaneous tissue-based color effect yeah I did a bit of growth hormone about car he had a crumbagalli make you a bit of subcutaneous dairy under the skin tissue of the hands feet skull nose lips and skin increase in amount anymore but this will be so jaga producing and deep of a rowing or Julia part of the tongue is also enlarged due to same causes metabolism in a thick effect of it acromagalli people just say blood sugar level increases leading to hyperglycemia in a high level of sugar in the circulating blood there is a reduced sugar tolerance and they may present with glycosuria glycosuria committed due to over-secretion of STH and ACTS to this process with a better there is increased this and metabolic rate in a p.m.r. the heart and fever and pecannies and beta so the entire activity is no more extreme it has to go straight to the health of the heart and the heart and lungs and liver and کینی پانکریاس سپلین ایک سکر بیٹا ہم یہ بات کر رہے ہیں کریکٹریسٹک فیچر آف دی ایک رو مگیلی دیو تو دی اوور سیکریشن آف دی گروہ ہارمون بیٹا یہ آپ کو دکھایا گیا ہے فیچرز آف ایک رو مگیلی دیکھیں ان لارج منٹ سپلین ایک رو مگیلی جسے کہتے ہیں بیٹا یہاں پر ایک رو کارڈن ہو چکا ہے بیٹا دیکھیں یہاں پر یہاں پر میکرو گلاوسیا ہو چکا ہے بیٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں پر سپلین ایک رو میکروگی جو چکا ہے جنگی لو برد جا پروٹریون ہو چکی ہے اسی طرح بیٹا یہاں پر برو 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 ہی بھی بہر کو نکل چکی ہے بیٹا یہاں پر دیکھیں ہائی پر ٹرائی 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 کوشیز ہو چکی ہے بیٹا ہائی پر ٹرائی کوشیز میرے دیکھیں جہاں پر اس کا مینگ ہے آرسو نون ایز آجی ہماری وولف سنڈروم اسے کہتے ہیں اس امرینیشن کرکترائید ایکسیسے گروہ داری بارون کی بہتہ ادھا گروہ تو چکے بڑا ہے ہی پر ٹریکوزیس ایدیوار آنے پر شرم باری مجھے داری بڑا ہے آنے پر میکرو گلوسی ہے یہ میکرو گلوسی یہاں پر بتایا ہے یہاں پر بتایا ہے یہ سیر انڈال جانتی ہے ہی ہی سیز بھی بڑھ چکا ہے ڈیوٹو دی اوور سیکنیشن افکر آرمون کازن اکرومگلی ہے جیسے کی اپکا پر ایتا چاہ چکے ہیں کہ یہ ڈیوہ ہائیپر ایکٹیوٹی آفیسی لفیر سیل کی وجہ سے ہو رہی ہے اندی ایڈرٹ بیٹ اپ دیکھتے ہیں ادرین گرہ سبکتہ سیلیسٹر بہتے ہیں جیسے تھائی ریڈ گرہنے بیٹا پہنچ 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 پہن آرموست آر پیشت ہے بین پریش پروڈکشن آب لیکٹو جینک ہارمون ان میل در می بھی دینی نیسٹ لیمیدو کسی کہتے ہیں اٹریکشن فار اپوزیٹ سیکس اپوزیٹ سیکس کلی جو اٹریکشن ہے اس میں کم یہ دیکھ رہے میں آئے گی ان سم ٹائم ایمپورٹنس ایمپورٹنس ہو جائے گا یعنی ایمپورٹنس ہو جائے گا یعنی آم ایبر تو پروڈیوز میل سیکس گمید جنہی سپرم کہتے ہیں بیٹا ان فیمیلز میں دی میں ڈیویرپ سٹیریلیٹی سٹیریلیٹی ہو جائے گی یا مینسٹور سائیکل میں ڈیسٹر بیلس ہو جائے گی یا فیلیور آف برس تو دیور پریشت جو ہے فولی ترکے ڈیویرپ نہی کار پائے گی دیو تو دی ایک رومگری دیو تو دی ہائیپر ایکٹیویٹی آف دی جی ایرین گروہ ہارمون اور پرسیسٹنٹ لیکٹیشن جنہی لیکٹو روہا ہوگا لیکٹو روہا کا مطلب ہے کہ اس کے اندر میمری گرینٹسی ملک سکریٹ ہوتا رہے گا ایون کے پریگننسی بھی نہیں ہوئی پریگننسی کے بابا نہ ہونے کے بابا جود اور نہ ہی وہاں پر بیٹا برت ہوئی ہے اس کے بغیر بھی اس کے میمری گرینٹسی بیٹا ملک سکریشن ہوتی رہے گی ان کے سو ہائیر سکریشن آف بروت ہارمون ملک سکریشن ہو رہی ہے اسی طرح بیٹا کارڈیو مگیلی ہو چکی ہے ہارٹ کا سائز انکریز ہو چکا ہے ہائپر تینشن ہے بیٹا بیٹا اسی طرح بیٹا سیکشوال ڈیس کانکشن سے ہو چکے ہیں بیٹا پیریفرال نیورو پیتی ہو چکی ہے بیٹا بیٹا آرثروسیز آرثروسیز ہو چکی ہے بیٹا جوانٹس میں اس کو پیر بغیرہ محسوس ہو رہی ہے یہ بیٹا یہاں پر آپ کو سم جو ہے فیچر بتائے گا ہے اور ہائی بلیڈ گروت ہارمون کی وجہ سے ایڈرٹ میں ایسا ہو رہا ہے جیسے ہم ایکرو مگیلی کہہ رہی ہیں اب بیٹا یہاں پر آدھر مینیفیسٹیشن آر آگی بیٹا لیلٹن جا یہ بیٹا بیماری ہے یہ بھی ہو جاتی ہے پیپیڈو پوڈیما اور رائنو روحہ بیٹا یہ بھی ایک ڈیسیز ہے بیٹا ڈیپنیگ آف وائز ویجول ڈیسٹربینس ڈروزینیس لیتھر جی کمپلیٹ ایمینوریا یعنی فیمیل میں مینسیز بلکل سٹاپ ہو جانا مینسیز نہ آنا یہ بھی بیٹا ایکرو مگنی کے سائن ہے بیٹا پیگرمنٹیشن یعنی سکرپر پیگرمنٹ کی سینتسج بار جاتی ہے کن 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 کمیٹنٹ کن کن کمیٹنٹ پریزنس آف ہائیپر ٹینشن ہے بیٹا بیٹا ہم بات کر رہے ہیں گروتھ ہارمون کی سکریشن کے بارے میں آج بیٹا ایتھیالوجی ان پیتھو جینیسز اور گروتھ ہارمون سکریشن کے بارے میں بات کریں گے تو گروتھ ہارمون سکریٹنگ جو پیچوٹری ایڈینوما اور میکسٹ جی ایچ پی آر ایچ اینی پرولیکٹن جو ہے سکریٹنگ پیچوٹری ایڈونیما ایڈونیما جو ہوتا ہے بیٹا ہام طور پر نائنٹی فائیو سے لے کر نائنٹی نائن پرسنٹ اس کے کیس دیکھنے میں آئی ہیں جس کی وجہ سے بیٹا یہ گروتھ ہارمون کی سکریشن کی وجہ سے بیٹا جو ایکرومیگلی کی ہم پارے بات کر رہی ہے تو سیورل جنیٹک سینڈرام جار ایسو سیٹڈ بیٹھوٹری ٹیومر بازوکات ایسا دیکھنے میں آئے کہ بیٹھوٹری میں ٹیومر ہو جاتے ہیں لائیو میں اور اس کی وجہ سے سیورل جینیٹک سینڈرام ایسو سیٹ ہو جاتے ہیں ایڈ گروتھ ہارمون ہائی پرسکشن ہو جائے گی انکلوڈنگ ملٹیپل اینڈوکرائن نیوکلیسیا میٹھے سی مینس کہیں گے مینس کا مطلب ہے ملٹیپل ڈوکرائن نیوکلیسیا مین ٹائپ و ون اسے بیٹھوٹر میکیون ایل برائیت سینڈرام یہ بھی بیٹھنے میں آئے ہیں ایک رو مگری کا سائن ہے بیٹھا آگی کارنی کامپلیکس ہے فیملیل ایک رو مگری اس نے بیٹھا جیگانٹیسم ہے ہے ایک سیلیڈ ایک رو جیگانٹیسم ہے پیڑ جہاں پر نیوکلیسیا کا مطلب ہے نیو آنکنٹرول گروتھ اپسے لوگ گئی ہے ہے کہ تیز نورٹ انڈر فیسیولوجی کرپنٹرول نوٹ بیٹھا ایک رو مگری انڈیگانٹیسم آر بیٹھوٹری آلویس ایک ریٹھوٹری ایڈو ایڈی نوما ہے بیٹھا اس کی مطلب ہے یہاں پر ایسا ہو جاتے بیٹھا یہاں پر ایک ٹیبل دکھایا گیا بیٹھا اس ٹیبل بھی بیٹھا یہاں پر جنیٹک کازیس آف ایک رو مگری بتائی گئی ہے کیا کازیس ہیں کس مدر سے ایک رو مگری ہوتی ہے کیا ڈیر میں ڈیسٹی پر ساتھی بیٹھا سنڈروم کی ڈیسیز کے نام جہاں دی گیا ہے اور آئی سولیٹڈ گروہ ہرمون سکریٹن پیچوٹری ایڈی نوما بیٹھا 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 مین وان سینڈروم بیٹھا ڈیر میں بیٹھا بیٹھا جسی کے بتا چکے ہوں ملٹی پر نیوکل آج ہے بیٹھا یہاں پر ف آئی پی اے آئی پی بیٹھا بیٹھا اسولیٹر گروہ سکریٹر پیچوٹری آری نوما بیٹھا من 4 syndrome cdkn1b fipa excellent acro gigantism a bita x m a g get a bit acro gigantism genomic duplication of a bit x chromosome was the qr 26.3 which include gpr 101 gene dhx sdh d sdhb sdhc sdh d corne complex bata jashe got a corne complex bata dhp rk a r i a p rk a c a bata again maccune up about a given albright syndrome music g n a s i bata is the video japan neuro fibromatosis beta very rare and if i get a neuro fibromatosis one beta war happen linbu syndrome single case report who have it a vh lc kathema to be able to a cobat i get a kicker megani kia paraku different genetic causes but i gave it a but it's theology and catholic pathogenesis of growth hormone secretion ke baare baat karatiam to grow secreting pituitary adenoma beta yapacromaghani is the most common type of pituitary adenoma is associated with the genetic abnormal gene abnormal to be predisposing factor including mutation causing syndrome diseases or isolated pituitary adenomas road zooms in öbe baguli in the past i mean no one beta ta w rner syndrome bhe khaatir hati ii baali bad growth seccreti aegha paratic adenoma choty eadena mao chuta یعنی ڈیسٹروں گیسٹینو ماس آیلٹس سیل ٹی مارک ہو سکتے ہیں وہاں پر بھی ٹی مر ہو جائے گا پیٹا منز 4 منز ایس بھی سے کہتے ہیں اس حرائد بائی اکرینس آف پیرہ تائرائیڈ ان ایٹیر پیچھوٹی ٹی مر ہے ان پاسیپل اسی آسی ایشن بھی ٹی مر آب دی ایڈی نرز کیڈنی ہوسکتی ہے بیٹا یہاں پر اسی طرح بیٹا بات یہ گروہ سگریٹنگ پیچھوٹی جو بات کر رہی ہے اس کی ہم ڈیفرینٹ فیکٹرز پار رہے ایک رومگیلی کی بیٹا سینڈروم ڈیزیز ایڈ اسوسییشن آف ایک رومگیلی بیٹا ہاں جی میکنی البریٹ سینڈروم جیسے کے پہلے بات آجا چکا ہوں پولیو سٹوٹک فائبرس دسپلیزیا بیٹا کیفی ہو لیٹ سکین پیگمتشن ہو چکی ہے بیٹا اور آٹو نومس اندوکرین حیپر فانشنی دے فرم سیمپلک کون اتو ترابین اندیپنین اندیپنین پری کاشیس پیوارٹی پری کاشی پیوارٹی کبھر اس وقت جوان ہو جانا یعنی عمر سے پہلے جوان ہو جانا ہائی پر تھاریدی سب ہو جائے گا بیٹا ایک رومگیلی ان کوشک سینڈروم ہو سکتا ہے بیٹا کر نے کامپلکس سپورٹی بیگمنٹیشن آف تسکین ہے بیٹا اس کا کارکٹر کارڈیوک ایڈ ایڈ آدھر مکزو باز ہے بیٹا مکزو ماہ ہے and endocrine overactivity ہو چکی ہے acromegaly thyroid and testicular tumors ہو جائیں گے بیٹا اور ACTH independent pushing syndrome due to the primary pigmented nodular adrenocortical disease کی بجائیں گے بیٹا یہاں پر there have been some progress on the molecular pathogenesis of the growth hormone secreting vichy tree adenomas as mutation of the G S alpha are found in up to 40% of tumors this need to have an abnormality of the G protein that usually inhibit GTPase activity in the somatotrop the specific cell جس کا کام بیٹا کیا ہے گروتھار مکی سپریشن کرنا ہے اپنے دوسرا جو effect دہنا چاہتے ہیں growth hormone کی overactivity کی وجہ سے ہم gigantism پہتے ہیں اور اگر یہ early age میں growth hormone سکیت لاردھر quantity بھی ہو تو اسی ہم gigantism کہیں گے یعنی دیو ایکل کا growth بہت جو دہ باڑ جانا بیٹا کیا ہے گروتھار مکی سپریشن ڈیو 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 ہائیپر ایکٹیوٹی ہو رہی بیٹا بات کر رہی ہے ڈس فنکشن آف ڈی ایسیڈو فیل سل کی وجہ سے کیا ہونا ہے بیٹا دیکھتے ہیں اگر آپ کے ایسیڈو فیل سل جو ہے پیچوٹی گلینڈ کے ہیں وہ اس کا ڈس فنکشن ہو چکا ہے فنکشن کو پڑا 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 نہیں کر رہے تو بیٹا ہائیپر ایکٹیوٹی بھی کیا ہوگا ایڈرٹ میں جیسے کیا آپ کو بتایا جا چکے ایکٹیو ایکٹیوٹی ہو تو لوگر ایکٹیوٹی یاری کرنیٹ پر فارم تیر ایکٹیوٹی تیر ینگ میں ایٹو دوارفیزم تیری ٹائپس میٹا دیکھنے گئے آیا ہے دوارفیزم کی بیٹا لورین لیوی ٹائپ میٹا نمبر ٹو برائیسو ایڈ ٹائپ میٹا نمبر ٹی میکس ٹائپ میٹا بیٹا بیٹا ایڈرٹس ایٹو ایک روم ایک رومی کرائیاں ایک رومی کرائیاں کہتے ہیں ریئر کنیشن ہے بیٹا یہ یہاں پر ڈیس کنیشن آر بریفلی ڈسکرائیڈ بیلو اور بیٹا دیکھتے ہیں کون کونسی ٹائپس ہیں ڈیوارفیزم کی اگر یہ ہارمون لور کانٹیٹی میں یعنی ہائیپو ایکٹیوٹی میں سپیٹ ہو تو کیا ہوگا بیٹا ڈیس کارسٹ بائی ہائیپو ایکٹیوٹی آف ایسی ڈو فیل سلو اندی جان اور اس کی بیٹا سے کیا ہوگا گروہ ہارمون کی سیکریشن کام ہو جائے گی بیٹا تھری ٹائپ جیس کے پر اوڈا جب کہوں لوریل لیوی ہے بیٹا بریسو ایڈ ٹائپ ہے بیٹا یہ بیٹا یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے گروہ بیٹا بیٹا ہے اور مکسٹ ایڈو رہ دے تیزن ہو چکی ہے بیٹا اس کا ایک کھوٹا رہا گیا ہے بیٹا بیٹا مکسٹ ڈائپ بیٹا ہے اور جی لوریل لیوی ٹائپ جیسے ان فیٹی لیزم بھی کہتے ہیں ان فیٹی لیزم بھی کہا گیا ہے بیٹا آئی بیٹا دیکھتے ہیں اس کا فیٹسٹک پیچر کیا ہے اس کی بیٹا سٹنٹ گروہ گروہ نہیں ہو سکر آپ ایٹی فائی سینٹی میٹر ٹھری فیٹ ہائی میکسیمون کی ہیٹ ٹھری فیٹ ہو جاتی ہے سیکس آرکنس ایکنڈی سیکس کریکٹر جو ہے ڈوناٹ گروہ وہ بھی گروہ نہیں کریں گے ہنس این ایڈلٹ مین ریزیمبل کے نارمل چائلڈ انٹریجنس نارمل ہوتی ہے ان کی بیٹا اور پروپورشنل ٹو ایج کے ساتھ مطابق رکھتی ہے میٹا بولیزم ان کا نارمل ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہم بات کر رہے ہیں ڈوناٹ گروہ ہوتا ہے بیٹا بیٹا برائی سو ایڈ ٹائپ ہے جسے فیٹ بڑی ڈیپنز بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر اس کی کریکٹریسٹک فیچر کے ہیں اور سیم ہے ایز لورین لیوی ٹائپ پلس اس کے ساتھ ساتھ بیٹا کیا ہوگا ڈر ایکسیسیو ڈیپوزیشن افیٹ ایڈا بڑی بڑی کی اندر فیٹ ڈیپوزیٹ ہو جائے گی جو پی سپی روڈ چو بھی فیس او گا بیٹا تا نو بی ارد کوئی ڈاڑی اور مو آس اچ نہیں ہوگی کوئی موچھ بیگر نہیں ہوگی سلیپی ان سلوتھ فیل نیچر ہوں گی بیٹا بیٹا مستائی پہ رہ کڑی رہتے بیٹا در آر میشت histological nature and they have missed histological nature and have the combined clinical manifestations and may be called this pituitary ism the subject may be fed and here less and yet may have large accessory nasal sinuses prominent supra orbital ridges only and other stegmata of acromegaly in some dysfunction of acidophil cell may develop pressure symptoms on neighboring structure and behave like a set of dysfunction of chrome chromophobic cell which we call hypo-physicalism along with acromegaly and gigantism thank you very much for watching my lecture we can make a part of it that you can make a part of it that you can make a comment box in your comments and do not forget to subscribe to my youtube channel so that you can make a new lecture that you can upload and you will be able to so if you can use them to you can make a form of it that you can use them and take that to your face so موسیقی